مردانہ کمزوری میڈیسن کا نام ہے نیرو بیان انجیکشن مارٹان ڈاؤ کمینی کی یہ پروڈکٹ انجیکشن اور ٹیبلٹس دونوں فارمیں ہر میڈیکل اور فارمیسی پر دستیاب ہیں اس ویڈیو میں اس کے استعمال کا طریقہ فائدے اور نقصانات سب کے بارے میں ڈیٹیل سے بتایا جائے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس چینل میڈیسن انفو پی کے کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو مزید ویڈیوز بھی ملتی رہیں سب سے پہلے تو یہ جانتے ہیں کہ نیرو بیان انجیکشن میں کیا کیا شامل ہیں اس کا ایک انجیکشن تین ایمیل پر مشتمل ہیں جن میں ویٹامن بی ون تھایامین ہائیڈرو کلورائیڈ سو ایم جی اور ویٹامن بی سکس ہنڈرڈ ایم جی اور اس کے علاوہ ویٹامن بی بارہ سائنو کوبالمن ہزار ایم جی شامل ہیں جو اسے ایک طاقتور اور فرنڈلی انجیکشن بناتے ہیں یہ انجیکشن خون کی کمی اور فولک ایسٹ کی کمی کے لئے استعمال ہوتے ہیں اینیمیا میں اس کا استعمال نہایت مفید ثابت ہوا ہے پٹھوں کی کمزوری کے لئے یہ نہایت مفید ہے چاہے عام فرد ہو یا فالج کا مریض ہی کیوں نہ ہو اس کے پٹھوں کے کھنچاؤں کے لئے بھی یہ مفید ہیں عام طور پر پٹھوں کے کھنچاؤں میں اس کا ایک ہی کورس کافی رہتا ہے اور یہ کورس کیا ہے ہر ہفتے ایک انجیکشن اور ٹوٹل آ چار انجیکشن وہ افراد جن کی عمر چالیس سال سے بڑھ چکی ہے انہیں احتیاطا مہینے کے بعد ایک انجیکشن لگانا چاہیے یہ ان کے جسم کو صحت مند رکھنے میں مفید ثابت ہوتا ہے ٹینشن اور ڈپریشن کے مریض بھی اسے لگوا سکتے ہیں بالوں کے گرنے کی وجہ اگر خون کی کمی ہو تو اس انجیکشن کا ایک کورس ان کے لئے بھی مفید ہوتا ہے مردانہ کمزوری کمر میں دارد وغیرہ کے لئے بھی اس انجیکشن کا ریزارٹ نہایت ہی مفید ثابت ہوا ہے آسابی کمزوری ایک ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے انسان خود کو انتہائی کمزور سمجھتا ہے اس کے لئے بھی اس انجیکشن کا استعمال نہایت ہی مفید ثابت ہوا ہے اور آسابی کمزوری ختم ہونے کے بعد جب آساب مضبوط ہو جائے تو مردانہ مسائل اور پٹھوں کے دارد بھی کم ہو جاتے ہیں شوگر کے مریضوں اور کے لئے بھی اس کا استعمال نہایت بہتر ہوتا ہے ہر مہینے ایک انجیکشن لگوانا کافی مفید ثابت ہوتا ہے ان کے علاوہ کولیسٹرول لیول کو برقرار رکھنے کے لئے بھی نیرو بیان انجیکشن کو استعمال کیا جا سکتا ہے کیونکہ نیرو بیان ایک سیف سپلیمنٹ ہے اس لئے اس کے سائیڈ ایفیکٹس انتہائی کام ہیں اور اکثر سائیڈ ایفیکٹس اوور ڈوز کی وجہ سے ہوتے ہیں اس لئے کبھی بھی زیادہ مقدار میں اس انجیکشن کو استعمال نہ کریں کم عمر بچوں چودہ سال سے کم عمر کے لئے اس کا استعمال منع ہے اس کے علاوہ حاملہ خواتین کے لئے اس کا استعمال مہانہ ایک انجیکشن ان کو صحت مند رکھنے کے لئے بھی کافی